ابھی ہم عشاء کی نماز عطا کر رہے تھے تو نماز کے دوران میں موٹسنیگا تکا شاید کوئی بچہ تھا جو حصرہ تھا تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ کافی ساری لوگ جو ہے اس بچے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کو بھول رہے ہیں کہ آپ کچھ طرف نہیں آبی آپ جو ہے آپ نماز میں ہنستے ہیں اگر ہنسنا ہے نماز میں تو پھر اپنا گھر میں جا کے ہنسا کریں اور مسجد کے اندر پھر نہ آیا کریں اس طرح کی باتیں اور یہ چاند صرف بچے تھے جو پورے انہوں نے بڑی آبادی کے اندر وہ مسجد میں آتے ہیں اور ہمارا ربیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر ان کو بھی چاہتے ہیں کہ یار وہ بھی یہی طرح سے نہ آئے اور ادھر رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر کتنا شفیق اور مہربان ہیں مسلم احمد کے اندر حدیثیں بہت موجود ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا نماز کے اندر صحابہ پوچھتے ہیں نماز کتم ہونے کے بعد فرمائے یار رسول اللہ آپ کا ایک سجدہ بہت طبیل تھا ہم نے سوچا کہ کوئی معاملہ نہ پیش آ گیا ہو یا آپ پر وہی نازل ہو رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایسی بات نہیں تھی بلکہ میرے نوازیں میرے پشت پر سباہتے تو میں نے اس وجہ سے سجدہ لمبا کر دیا یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہے آج ہم اپنے کردار سے اگر اسلام کو نہیں پہلائیں گے تو ہماری باتوں سے اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں محلیتا ہے دفتار کا غازی بنت ہو گیا کردار کا غازی بنت ہو گیا تو جب تک ہم نے کردار کو نہیں بہتر کریں گے میں نے اکثر دیکھا ہے جو مذہبی تبلیہ کے لوگ ہیں جارتا مطلب کہ وہ اسم کا رول مارڈل ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بہت کم ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صدقہ کیا کرو صدقہ سے اپنے آپ کو جانم کی آگ سے بچاؤ اور کم ترین صدقہ یعنی کہ اگر آپ ایک خجور بھی ہے تو اس سے بھی وہ خجور دے کے اپنے آپ کو جانم کی آگ سے بچاؤ وہ بھی نہیں ہے تو اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا دیا کرو یہ تمہارے لئے ساتھ یہ میرا ساتھ